اسلام علیکم 13 سے 25 سال کی ایج ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی کو برباد بھی کر سکتے ہیں اور کسی اچھی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنی زندگی کو ایک بہتر راستہ دکھا سکتے ہیں یہ وہ ایج ہے جس میں آپ اپنا مستقبل لکھتے ہیں کہ آیا آپ ایک بہتر زندگی گزاریں گے یا وہی 99% والے لوگوں کی طرح بورنگ زندگی یہ اب آپ پر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس ڈیکشن میں لے کر جائیں گے آپ کی ایج 18 سے 25 سال ہے اور آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو صحیح ڈیکشن پر لے جا سکتے ہیں یہ اب آپ پر ہے کچھ لوگ 40 سے 40 سال کے عمر میں کامیابی حاصل کرتے ہیں یہ 99% والے لوگ ہیں لیکن میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ 18 سے 25 سال کے عمر میں ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یا اس سے بھی کم عمر میں ویڈیو کے لاسٹ پر میں آپ کو بونس ٹپس بھی دوں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا نمبر 1 گول سیٹنگ اوول نائٹ نے کہا تھا جن لوگوں کے پاس گول ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا جانا ہے جن لوگوں کے پاس گول نہیں ہوتے وہ سارا دن موبائل استعمال کرتے ہیں خوب کھانا کھاتے ہیں وہ سارا دن سوتے ہیں لیٹ نائٹ موویز ڈرامے دیکھتے ہیں اور صبح پھر وہی کام اس سیج میں انسان کے اندر بہت کچھ سیکھنے اور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس لیے آپ کو اپنے گولز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ فضول کاموں پر نمبر 2 پرسنل گروت سٹیف جوب نے کہا تھا کہ ہر روز خود کو کل سے بہتر بناو کیونکہ کوئی دوسرا آپ کے لیے یہ نہیں کرے گا اپنے مستقبل کو سوارنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا کچھ لوگ اپنی بیس کی ایج میں اپنی پرسنل گروت پر دھیان نہیں دیتے اس ایج میں مزے کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی کام کرتے ہیں لیکن جو اپنی بیس سال کی ایج میں کام کرتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی آرام کرتے ہیں اس لیے اس ایج میں زیادہ سے زیادہ لرن کریں پرسنل گروت کے لیے آپ موٹیویشنل بکس پڑھ سکتے ہیں یا موٹیویشنل سپیج سن سکتے ہیں نمبر تین ٹائم نیور کمز بیک پل گیٹس کہتے ہیں کہ وقت کا دروازہ ایک ہی بار کھنتا ہے اس لیے اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور جیس بیزورس کہتے ہیں کہ وقت جتنا قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے اس لیے وقت کی قیمت کا اندازہ آپ کو اپنے بیس میں ہی ہو جانا چاہیے جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا وقت کسی کے لیے نہیں رکھتا اس لیے ہر کام وقت پر کریں آج کا کام کل پر مت چھوڑیں نمبر چار منی ازداریل پاور پیسہ ایک ایسا ٹول ہے جس سے آپ دنیا کے سارے ٹولز خرید سکتے ہیں دنیا کے نائنٹی فائی پرسنڈ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ خود ہی ان کے پاس آ جائے گا لیکن ایسا ممکن نہیں پیسہ صرف کمانے سے ہی آتا ہے اس لیے یہ سوچ اپنی دماغ سے نکال دو دنیا کے نائنٹی فائی پرسنڈ لوگ اسی وجہ سے اپنی زندگی گریبی میں گزارتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی پیسہ زندگی کے لیے مائنے رکھتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں کہتے ہیں خالی جیب سب سے بھاری ہوتی ہے انسان سے چلا نہیں جاتا اس لیے اپنے آپ کو بہتر کرو نمبر پانچ ٹیک کیر یور ہیلتھ بیس کی عمر میں لوگ جو سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں وہ ہے اپنی صحت کے خیال نہیں رکھتے لوگ پہلے پیسہ کمانے کے لیے صحت کو خراب کر لیتے ہیں اور پھر صحتیاب ہونے کے لیے سارا پیسہ خرچ کر لیتے ہیں جب دل کیا کھانا کھا لیا وہ بھی حد سے زیادہ جب دل کیا سو لیا یہ سب آپ کو ابھی نہیں پتا چلے گا یہ آپ کو تک پتا چلے گا جب آپ اڑھاپے میں آتے جاؤ گے اس کی وجہ سے انسان میں شگر کینسر ہارٹ جیسی خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں لہذا اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں بونس ٹپس یہ ہے کہ آپ نے دل و جان سے محنت کرنی ہے اور رب پر اجگین رکھنا ہے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا